اگر آپ کو میسٹر سیم لوگ چیلنگ میں آپ سب آئیں گو ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی خیریہ سے ہے آج آم آئے ہوں میں مکہ موٹرز اور مکہ موٹرز کافی دزاد میں گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور کافی دزاد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں تو آج آپ کو باری بار ساری گاڑیوں کا آپ کا بھائی ریبیو کرواتا ہے لیکن ویڈیو دینے سے پہلے اپنے بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہار نیاں ایلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو میر سکیں سب سے پہلے ہم آپ کو جس گاڑی کا ریویو کروائیں گے وہ کلٹس ہے پھر سات موڈل کلٹس ہے یہ چھ موڈل ہے وہ ستارہ موڈل ہے آلٹو کھڑی ہے سٹی کھڑی ہے اس کے بھائی ہونڈا سٹی ہے پھر یہ ہے بھائی بھائی ساری گاڑی کرتے ہیں لیکن ویڈیو دینے سے پہلے اپنے بھائی کے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہار نیاں ایلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں یہ کلٹس ہے وائٹ کلڑ کی ہے اسلامباد کی ریجسٹر ہے اور دو دار چھ موڈل ہے یہ ٹیرو کنڈیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے گاڑی کا کمپلیٹ ریو کرواتے ہیں آپ کو یہ ٹیرو کنڈیشن چیک کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے ڈینل آپ کے ٹائر ہیں اور ماشاءاللہ گاڑی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی آپ کو سائیڈ بھی کرواتے تو باڑی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اسلامباد کی ریجسٹر ہے اور وی ایکسیل ہے ٹیرو کنڈیشن میں ٹھیک ہے اس کی جو ڈیمانڈ بائی کر رہے ہیں نو لاکھ پچھترزار بے کر رہے ہیں دو دار چھے موڈل ہے اور گاڑی کی کنڈیشن میں ٹھیک ہے یہ انٹیر آپ اس کا چیک کر لیں وہ زبردہ سے لگی ہوئی ہے یہ وہ تو گاڑی بھی زبردہ سے اس کا حدہ بغیرہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں لیکن میرے خیال سے اس کی کوئی تار کا ایشو بنا ہوئے تو آگے سے گاڑی آپ کو چیک کرواتے ہیں نو لاکھ پچھترزار بے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن گاڑی کی تار کا کوئی ایشو ہے تو یہ اس کے بعد ایک اور کلٹس کر رہی ہے دو ساتھ موڈل ہے یہ اس کے لیٹریں دیکھیں ماشاءاللہ زبردہ سے کنڈیشن میں ہے لاہور کی اریجنل نمبر پلیٹے ہیں اس کی اور ٹیرو کی کنڈیشن میں ٹھیک ہے الائرم نہیں لگے ہوئے ریم جو اس کے اپنے جینون ہے وہ ویل کپ لگے ہوئے لیکن ایک ویل کپ فراب ہو گئے اس وجہ سے یہ اس کے سیڈ بھی ہوئے ہے ٹیرو کی کنڈیشن ماشاءاللہ چوکرہ انہوں نے نہیں ڈلوائے ہوئے چاروں کے چاروں ٹائن نہیں ہے اس کے یہ گاڑی بھی جو ہے مکہ موٹرز پر کھڑی ہے تو مکہ پراپٹی ان کا پراپٹی کا بھی کام ہے یہ ان کا بورڈ ہے اور یہ ان کے جو کنٹیک نمبر آپ کو سکین پر شور ہوگا تو ان کا جو ڈریس ہے یہ باہو موٹر بلکل اپوزیٹ ہے وہ باہو موٹر ہے باہو موٹر کے اپوزیٹ ہے یہ کی ایف سی اینل نیئر راولر یہ آب آتے ہیں جب راہ والی اسے ادھر پنڈی بائی پاس والی سیڈ پر آتے ہیں گجرانوالا شہر تو یہ اس کے ساتھ یہ بلکل ہے یہ جی گاڑی کے اندر سے آپ انٹیریئر چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے نیٹ ان کلین ہے اور اچھی کنڈیشن میں اور پیچھے سیٹوں کی پوشنگ چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے اور اچھی کنڈیشن میں اس کا بھی ہو دا وغیرہ آپ کو چیک کرواتے ہیں اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مکہ موٹرز کا آپ کو نمبر سکین پر شو ہو رہا ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے آپ کو فرنٹ دکھاتے ہیں آپ کو یہ جب آپ اس کا ہودہ چیک کریں مارشہ راہ جی زبردست ہے نیٹ بیٹ買jm قلیم گل کریں میکن میں کہیںomsی میں ایک داری لازم ہ، آج بھال نیٹ نیک بھی نہیں ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ بھی زبردست ہے اس کا اپنا جانر انجن ہےallit آپ چیک کر لیں کہیں سے گلاہ ہوا نہیں ہے اس کے جو german کار ہیں اس کے جو demand کر رہے ہیں دس لاک پچھے Strawberry کار ہیں اس کی کیا به چیزے چیک کرواتے ہیں اور گاڑی معاش pessoa ہے آپ کو واپس ہے نیٹین کلینہ نے پہتے ہیں آپ کو سے بھی sedan کلیست میں ب ریجان بیچے چیک کرواتے ہیں گاڑی کا اس ہیٹر چال ہوا ہے بائیو میٹرک اویل ہے ٹوٹل ڈاکومنٹس کے کمپلیٹ گرانٹی ہے اور اس کے آپ ٹیرو کنڈیشن چیک کر لیں تو وہ بھی زبردست ہیں کہیں سے گاڑی گلی ہوئی نہیں ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے یہ ٹائر ماشاء اللہ بے کل نہیں ہوئے اور گاڑی کہیں سے گلی گلی ہوئی نہیں ہے اس کا فرشتہ کبھی تک جینوان ہے اور اس کے جو ڈیمان کر رہے ہیں دس ڈیمان کر رہے ہیں اس کے ڈیگی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جی ڈیگی آپ چیک کر لیں کہ نہیں سے کوئی گلی گلی بھی نہیں ہے سپیکر بھی اس کے اپنے انٹیریر آپ اس کا چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے نیٹ ان کلین ہے اور اس کے آپ سیلے چیک کر لیں ڈیگی کی وہ بھی زبردست ہے اگر آپ اس گاری میں انٹیسٹڈ ہیں تو آپ مکہ موٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں موڑکا موٹر کا جو کنٹیک نمبر ہے وہ 03 جو ان کے اونر ہے وہ حاجی محمد افتخار صاحب ہے تو ان کا جو نمبر ہے 03089217821 ان کا نمبر ہے اس کے بعد ہم جس گاڑی کا ریو کریں گے یہ ہونڈا سیٹی کا پرانا موڈل ہے اس کے آلکوڈ نمبر میں 2004 موڈل ہے چھت پیلر بھی شاور ہیں اس کے گاری ٹاٹلی ٹوٹلی شاور ہے ٹیرو کنڈیشن آپ چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے ٹچنگ آپ اس کے اندر دیکھ لیں باڈی کنڈیشن آپ سامنے ٹیرو کنڈیشن ماشاء اللہ جواہburger دست ہے گاری کا آپ کو سیٹی ویو کروا کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ایک عالکوڈ نمبر کی ہے ان رائٹ سسٹم سٹاللس کے اندر بیا گیا بیا گیا گیا لگا ہوئی ہے یہ آپ اس کی ڈیکی چیک کریں وہ بھی زبردست ہے سائیوی کروا دیتے ہیں آپ کو دیمان آئی اپس کسائیشن چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے گاری اگر آپ اس کا پول چیک کریں وہ بھی زبردست ہے اندر سے آپ کو گاری چیک کراتے ہیں انٹیر بھی آپ کو اس کا چیک راتے ہیں اور باہر سے کنڈیشن چیک راتے ہیں لیکن یہ گاڑی لاک ہے اب اس کے ٹارو کی کنڈیشن چیک کر لیں وہ بھی زبدست ہے نیٹ ان کلین ہے گاڑی دیکھے کا اسے کلی بھی نہیں ہے نہیں اسے کلی بھی نہیں ہے ٹارو کی کنڈیشن چیک کر لیں اس کے آپ باڑی دیکھنا آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ گاڑی نیٹ ان کلین ہے دوزار چار موڈل ہے چھات پیلٹ شاور گاڑی اٹھرے ہیں اس کا اور اندر سے آپ کو انٹیزر چیخ کرتے ہیں اس کا اس کی ڈھیگی بھی آپ کو چک کرتے ہیں اور باہر سے بونٹ بھی چک کر راتے ہیں اس کا گناہ نے یا نہیں منح Luk لائی دیکھ لیں خوبصورت ہے اس کا پوزشنگ بھی نیٹ ان کلین ہے اور زبدست ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس کے اندر کٹ بھی انسٹرال ہے پاور وینڈو پاور سٹیرنگ اور ماسااللہ گاڑی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے اس کا ہودا بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اور اس کی جو ہیں یہ کینڈیشن چیک نہیں چیک کر لیں پاور انڈ убیہ ہے پاور انڈفین موٹرل گاڑی میرے خیل سے تیار ہوئی ہوئی ہے دیکھیں یہ ڈیگی کی کنڈیشن ہے جو گاڑی کی کنڈیشن ہوگی آپ کو بھائی وہ ہی دکھائے گا اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ دس لاکھ رپیہ کر رہے ہیں اور گاڑی کی ڈیگی یہ جو ہے وہ جنوان ہے اندر سے گاڑی میں یہ تیار ہے شاور ہوئی ہوئی ہے باہر سے گاڑی کی شاور آپ کچھت پیلر ویسے شاور ہے اس کا آگے سے بونر وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے چیک کریں وہ بھی زبدست ہے اور اس کا جو اپنا اس کو جو جنوان انجن ہے وہ سولا والوے ہے اور اس کے جو ڈیمانڈ ہے دس لاکھر پہ کر رہے ہیں اور یہ گاڑی بھی جو ہے مکہ موٹرز پہ کھڑی ہے اور کافی ماشاءاللہ نیٹن کلین ہے اور زبدست انجن ہے وہ آپ اس کا چیک کر لے گئے نے گلا ہوا نہیں ہے کہیں سے تو پرابلم نہیں ہے بونر آپ اس کا چیک کر لیں بونر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہیں تو نمبر آپ کو مینشن کر دیا ہے تو آپ یہ مکہ موٹرز سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کا جو جنوان انجن ہے سولا والوے وہ اس کے اندر انسٹال ہے کہ یہ گاری کی کنڈیشن ہے اور یہ گاری بھی مکہ موٹرز پہ کھڑی ہے یہ بھائی آلٹو کھڑی ہے یہ بھی مکہ موٹرز پہ کھڑی ہے مکہ موٹر کے بعد ساتھ آٹھ گاڑییں کھڑی ہیں تو بہت ساری گاڑی کا رویہ آپ کا بھائی بھائی ہے آپ کو کھڑے گا یا اٹھ گریا حلکی بھلکی ٹچو کی ٹائے آگے نیشن آپ کے سامنے ہیں ہیں تین آپ کا ٹائر ہے ہاں اور گاری اور علاہرین plan علیم بھی arriba màڑی کی invite яла باوڈی قنیشن بھی آپ کے سامنے ہیں حلکی بھلکی ٹچیں گا گاڑی میں تاوٹل کم لیڈ بھی کرواتے ہیں یہ ٹائرو کنیشن آپ آپ چیکڑ دیں نیچے سے گاری چیک کر دیں کسی گاری گلی وغیرہ نہیں ہے اور گاڑی کی ڈگی بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اوپن کر کے بھی چیک کرواتے ہیں آرٹو بی ایک سار ہے سزوکی ساڑھے بارہ لاکھر بھی اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں دو زار بارہ موڈل ہے اسی نہیں چلتا اس کا ایٹر وغیرہ چلتا ہے اسی کی جو ہے وہ ہونے والی ہے سروس وغیرہ اور گیس وغیرہ کا کوئی ایشو ہے تو یہ بائی میٹر وغیرہ اس کے ویل ہے یہ جس کی ڈگی کی کنڈیشن ہے سیلے آپ اس کے چیک کر لیں ڈگی کی یہ چیک کر لیں اور یہ چیک کریں آپ نیو ٹائرنس گاڑی کے جیک پانا ہر چیز جو ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور گاڑی بھی اچھی کنڈیشن میں ہے دو زار بارہ موڈل ہے یہ بھی مکہ موٹر سے کھڑی ہے بائی میٹر وغیرہ اس گاڑی کے ویل ہے یہ دوسری سیڑ کی چیک کر لیں آپ کنڈیشن اندر سے بھی آپ کو گاڑی کنڈیشن چیک کرواتے ہیں لیکن گاڑی اپن کیوں نہیں ہو رہی اندر سے آپ کو انٹیری بغیرہ چک کر لیں یہ انٹیری بغیرہ چیک کر لیں زبدست ہے اس کا پچھلی سیٹوں کی پوشنگ بغیرہ چیک کر لیں گاتوں کی کنڈیشن چیک کر لیں وہ بھی زبدست ہے اگر آپ اس گاری بھی انٹرسٹیڈ ہے مکہ موٹرز کا نمبر جو ہے کنٹیک نمبر وہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ جی انٹیری آپ اس کا ایک دفعہ پھر چیک کر لیں ڈیشن چیک کر لیں گاتوں کی کنڈیشن چیک کر لیں گاتوں کی کنڈیشن چیک کر لیں وہ بھی زبدست ہے اس کا ہوتا بغیرہ دکھاتے ہیں آپ کو آگے سے اور گاڑی کی کنڈیشن میں ٹھیک ہے اور یہ گاڑی بھی جو مکہ موٹرز میں کھڑی ہے ساڑھے باران لاکھر پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کا بورنر آپ اس کا چیک کر لیں وہ بھی زبدست ہے ہوتا آپ اس کا چیک کر لیں کہیں سے اس کے کپے گلے ہوئے نہیں ہے فرانڈ ایکسیڈنٹل نہیں ہے گاڑی سین جس کی جینمن لگی ہوئی ہے انجن بھی اس کا جینمن ہے بورنر کی کنڈیشن چیک کر لیں وہ بھی زبدست ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ یہ مکہ موٹرز سے رابطہ کر سکتے ہیں حاجی محمد افتغاور صاحب اس مکہ موٹرز کے اونر ہے ساڑھے باران لاکھر پیس ڈیمانڈ ہے اگر آپ ہمارے چینل کا ان کو بتاتے ہیں تو میسٹر سیم لوگ کا تو یہ انشاءاللہ آپ کو کمی پیشی کر دیں گے اس کے بعد یہ دو دست سترہ مارڈل کلٹرز کر رہی ہے ٹائروں کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہی ہے اور یہ بڑی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں ٹچنگ آئیس گاڑی میں اور یہ ٹائر ماشرے اس کے زبردست ہیں اور جو یہ ٹائر آپ اس کے چیک کر رہے ہیں زبردست ہیں اور یہ آپ اس کے دوسری سیڈی آپ کو چیک رہتے ہیں یہ اس کا فرنڈ ہے فرنڈ آپ کو اپن کر کے بھی چیک کر رہتے ہیں باند ہے اندر سے اپن کر کے چیک رہتے ہیں دوزہ سارا مارڈل ہے ٹائروں کنڈیشن آپ نے دیکھ لیا یہ بڑی کی دوسری سیڈی آپ چیک کر کر لیں وہ بھی زبردست ہے اور گاڑی یہ بھی مکہ موٹر سے کھڑی ہے انٹیری کی بات کریں تو انٹیری بھی ماشراللہ زبردست ہے نیٹ ڈ کلین ہے اور کلٹر صاحب چیک کر رہا ہے اس کے پوشنگ چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہے گتو کی کنڈیشن بھی اچھی ہے اور یہ یورو انجن میں آپ کو پتا ہے جیسے ایک ستارہ مارڈل یورو میں آئی ہے اس کا آپ کو انجن بھی چیک کر رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈگیو گیرہ بھی چیک کر رہتے ہیں بونٹ میں بونٹ بھی ٹھیک ہی ہے کنڈیشن بھائیس لیکن تھوڑے بات اس کے وہ سکریچ ہے یہ جب آپ اس کے کوپے چیک کر لیں یورو انجن میں آپ بونٹ آپ چیک کر لیں کہیں سے گلہ ہوا نہیں ہے کہیں سے کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے تو کوپی آپ اس کے چیک کر لیں وہ بھی زبردست ہیں یورو میں آپ گاڑی سافت رہی ہے کہیں سے کوئی گلی ہوئی نہیں ہے جیسے چیک کر لیں ابھی تک اس کے سٹکر بھی نہیں اترے اور یہ گاڑی جو ہے یہ بھی مکہ موٹر سے کھڑیا ہے اور پیچھے سے آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کرواتے ہیں یہ جی اس کی ڈیگی کنڈیشن چیک کر لیں ڈیگی کنڈیشن کہیں سے کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے نہ فرینڈ پہ ایکسیڈن ہے کوئی نہ بیک پہ اس کے بائیومیٹک آویل ہے ڈاکومنٹس کے کمپلیٹ فائل وغیرہ چیز ساتھ ہے اور یہ دیکھیں آپ کو کنڈیشن چیک کراتے ہیں میری کوشش ہوتی کیا کہ میں بائیوں کو کمپلیٹ ریویو کر رہا ہوں تو اپنے بائی کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیلہ کمپلے کلک کرنا نہ بھولا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھی سکے اور اس کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ بائی کے آرہے ہیں کی بات کرنے تو یہ بائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساٹھے ستارہہ لاکھ رب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ نیٹ ڈ کلین ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہیں تو مکہ موٹر سے جو کنٹینگ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے تو آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں یہ مکہ موٹر میں ایک اور گاری کر رہی ہے یہ کافی میرے جو بھائی ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ہنچوہ شیپ اپنا آٹو میں دکھائیں تو یہ گاری ان کے لیے ہے یہ ان کے لیے گاری ہے گاری آپ چیک کریں زبدہ سے ٹیرو کے گاری Lite کیسے آپ سامنے یہ آپ دیکھتے ہیں اس کی رائٹس آئید ہیں اور لیپ سیٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ملکہ گاری آپ چکے اور یہ ڈیگوی کیًٹپانی شو اور یہ ٹیرو کی کبشف ، ٹیرو اس کا چوکرا ٹیٹھا نہیں ہوں گاری ، جو گولی کے ساتھ آپ بہو نہیں نے چھاں گو��ی ہے کہ انکہیسے گاری کلی، خلی بتانیج میں ٹھیک ہے ساسے تیرونےtur پر اس کی پڑیوی کیچ گول پر رہے ہیں اور یہ آٹوں میں ہے اور یہ آپ اس کا انٹینئرر چیک کریں وہ بھی ضبردست ہے سائے ڈے اس کے شعور ہے گتوں کی کنڈیشن چیک کرلیں وہ بھی ضبردست ہے آشنگ آپ اس کے چیک کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اس کی آب saframدر ہے آپ کو اس کے رفتر سالے میں برای چیک کر روانے آیا آپ پر ہے کہ اس کی رفتر کی آیا برای بردود پڑھے آیا برای ہے یہ آپ اس کا leider چیک کر رہے ہیں کہ Vaseline دلی گلی بھی نہیں ہے اور گاری ماشاءاللہ ضبادست کنڈیشن میں ہے بونٹ آپ اس کا چیک کرنے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کو بتا جو گاری کی کنڈیشن ہوگی آپ کا بھائی آپ کو وہی دکھائے گا اگر گاری میں ہیشو ہوں تو آپ کا بھائی پھر وہ بھی بتا دیتا ہے اس کی باہر میٹرک ویرہ ہر چیز اویر ہے اور یہ لہور لہور نمبر میں نہیں سوری فیصلہ بعد نمبر میں گاری کھڑی ہے جی اس کی جو دیمانڈ ہے وہ ساٹھے ستارہ لاکھ ہے ہمیں گو بائی مسٹیک اس کی جو دیمانڈ ہے ساٹھے تیرہ لاکھ ہے اس کی ساٹھے ستارہ لاکھ روپیہ دیمانڈ کر رہے ہیں اور گاری آپ کے سامنے اگر آپ اس گاری میں انٹیسٹڈ ہے تو آپ بھائی سر رافتہ کر سکتے ہیں پیچھے سے ڈیگے ہے مکہ سر کیا جیفتہار صاحب ہے ان سے رافتہ کر سکتے ہیں پیچھے سے گاری کی کنڈیشن آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جی آپ اس کی ڈیگی دیکھ لیں ڈیگی در سے نہ گلی ہوئی ہے ماں کھڑی رہی ہے باقی اس کے اندر سے بھی آپ کو کنڈیشن چاہے کرواتے ہیں یہ جی باقی کافی سپیس ہے اس کے اندر کافی سمان ہو گئے آپ راکھ سکتے ہیں باقی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایشو ہوتا ہے وہ آپ کا بھائی دکھاتا ہے یہ ایشو ہے اس کے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے ستانہ لاکھر پر کھا رہے ہیں اور یہ اس کا نمبر ہے اور گاڑی آپ کے سامنے 1.3 ہے جینور 1.3 ہے اس پر یہ جی ڈبا کھڑا ہوئے سوزوکی ایوری کافی بھائیہ میں کہتے ہیں دوہزار چودہ موڈل کھڑا ہوئے تو گاڑی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے زبردست ہے سہروں کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھر پر اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ اس کا سائیڈ ہوئی ہے باڈی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے ٹائروں کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اندر سے بھی گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ گاڑی مینول ہے اس کا جو ڈیشپورٹ کے اندر ہی ہوتا ہے وہ گیر جو بوکس لگا ہوئے یہ مینول گیر لگا ہوئے اور گتوں کی کنڈیشن چیک کر لیں زبردست ہے اس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تیرہ لاکھر پر کر رہے ہیں بائیو میٹر وغیرہ ویل ہے چیزے ڈیگی وغیرہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ جا یہ کنڈیشن ہے کافی سپیس ہے اور بیٹری کی کنڈیشن بس خراب ہے بیٹری اس کی نیٹ لے گی باقی گاری کنڈیشن ماشاءاللہ زبردست ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ عجیف طہار صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں عجیف طہار صاحب کا جو کنڈیشن نمبر ہے وہ آپ کو میں نے ایک دفعہ شوق روا دی ہے بائیو میٹر وغیرہ ویل ہے ٹوٹل ڈاکومنٹس کے کمپلیٹ ہیں اوکے جا اپنے بائی کو دیں اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوتے ہیں تب تک اپنے بائی کو دیں اجازت فی ایمان اللہ اللہ موسیقی